نبی کے راستے پر چل نبی کی توری طاعت کر تعلق اسراف پر آتا ہے اور اپنے معاشرے کو بتتلق بدلتا ہے حالانکہ مسلمان کے اسلامی معاشرے سے بڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اور کیا ذریعہ نہیں سب سے بڑا ذریعہ بلکہ وہ قوم ہمیشہ ہر زمانے میں مقابلے میں کامیاب رہے گئے جو اپنی فترت اور اصل پر باقی رہے اس لئے کہ مزاج کا استقلال اس سے رعب باقی رہتا ہے تلمل مزاجی سے رعب جاتا رہتا ہے مزاج کی استقلال سے رعب باقی رہتا ہے اور تلمل مزاجی سے رعب جاتا رہتا ہے تلمل مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہیں یہ جہاں جائیں گے اور جن سے ملیں گے ان کی شواہت اور ان کی کے طریقے اختیار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقوام کے طرف جھوکے ہوئے ہیں اس لئے ان کا لعب باقی نہیں ہے صحابہ نے بادشاہوں کے ساتھ اپنی سواری اپنے نباس اور اپنی زبان اور اپنے انداز سے بات ترجمان نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیئے آپ کو بادشاہوں نے کچھ کہنا ہے ہم بادشاہ سے بڑا حراز بات ہم بلائے گئے ہیں ہمارے بادشاہ کے درمیان کوئی باستہ نہیں ہو اندر دیچاہ ایسا کرو تو اپنی سواری بدل دو یہ سواری دے دو بادشاہ کے خاص بھوڑے نہیں اپنی سواری لکھو ایک جگہ جا کر کہا کہ یہاں سے آگے تو بادشاہ کی سواری نہیں جاتی کہ نہیں ہمیں تو بادشاہ کے تفتت اپنی سواری لے دیتی جانا ہے جہاں جہاں تک دلی جا رہی ہے وہاں کے میواتی ہم میواتی میں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہے میں رہنے والے عزت والے ہیں اور صحابہ سمجھتے تھے کہ جہاں تمہیں رہنے والے عزت والے ہیں شہے والے ست جلدت والے ہیں جو انہوں نے بادشاہوں کو جا کے اس طرح دعوت دیئے ہیں اور ایسے بات کی جیسے غلاموں سے بات کی جن کو متاثر نہیں ہے متاثر نہیں کہ وہاں سے سواری بدل بھی پڑھیں گی یا آپ کے کہاں نہیں ہم اپنی سواری سے چلیں گے اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے تختت اپنی سواری سے جائے بادشاہ نے کہا بھئی نہیں مانتے تو آنے دو اچھا ہتھیار یہاں چھوڑ لوکے نہیں یہ تو ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اپنے میزے سے بادشاہ کے قالینوں کو پھاڑتے ہوئے یہ اس لئے دکھانے کے لئے کہ تمہارے سارے کر و فرقی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں حسوماتی تھے جتنا غیروں کے سامانوں اور مطنقشوں کے تاثر اور محبت مسلمان کو جنگل ہوگی اتنی ہی زیادہ دین کی حقارت غیروں کے دلنے ہوگی جتنا مسلمان غیر دین کو حقیل سمجھے گا اتنا ہے غیر دین کو حقیل سمجھے اور جتنا مسلمان غیر دین کو حقیل سمجھے گا اتنا ہی انتی برمی اسلام کو رعہ فیضہ ہوگا سارا قائم پھارتے ہوئے بادشاہ کے سامنے اس طرح ہو دیو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تکیہ لگے ہوئے تھے بادشاہ دربار میں اس تکیہ کے اندر میزی سے سراختیا ہر بار اور اس میں اپنے تدکیہ کی انسی کو باندیا بتانے کی جا ہمارے ہیں سنویں گے ایسے سارے منظر سے بادشاہ نے اپنے سرداروں سے کے ایدہ کہ یہ فقیر ہماری زمین دے گیا ہے میں دیکھتے نہیں اس کے بعد میں کتنی قوت ہے اور دیکھتے نہیں کہ اس کا دن یہاں کے نظام سے تو متاثر نہیں ہے کبھی بھی اسلام خیل نہیں سکتا ہے جب تک مسلمان کے دن سے غیرہ یا سامانہ تاثر و محبت نہیں تو میں اجازت کلا لکھے فطرت پر باقی رہنا چپ سے بڑا رہو ہے جیتنے آویار ہیں وہ صحابہ سے سے اس کے مرعوب ہوتے ہیں انہوں نے اتنے اصل کو محبت ہے مسلمان یہ چاہتا ہے کہ غیروں کی طرح بن کر ان کو مرعوب دیں یہ میں اتنی کیا بتاؤں اس زمانے کے اچھے سمجھدار اقل میں پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا خیال ہیں جو پہلے غیروں جیسے بن کر ان کے مقابلے پر آؤ جب ان کے سطح کے ہو جاؤ گئے تو وہ تمہیں بات سے مرعوب ہوں یہ زمانے کے مسلمانوں کا کہ آپ مسلمان کیا کہوں بلکہ قائدین کا خیال ہے یہ قائدین کا خیال ہے جو جو کون ہے قائدین بھی ان کا خیال ہے جو سمجھنے ہیں کہ ہم امت کو صحیح رہبری کریں گے اور ہم مسلمانوں کے چلے کے چلنے والے ان کا خیال ہے کہ جب سب زیروں کی جیسے بن کر نہیں آو گے اس حضور تمہارے تمہیں تاثر تو میں نے اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی مسلمان کے اندر رعب ہے وہ اسلام کی سادگی کا رعب ہے یہی سمجھے کہ اگر ہم سادہ رہیں تو پھر یہ ہمیں بلی دیمس کر ہم سے بات نہیں کرنی حالانکہ صحابہ کے اسی ملک میں لے اسی باشعور صحابہ نے کبھی بھی حمد رضی عظم سے بھی کہا عبدالحمل عوف رضی عظم کے آپ قلتہ بدل لیتے کہیں عبدالرحمن تیرے جیسے آدمی یہ بات کہیں کوئی اور ہوتا یہاں کہا تو میں سوچتا کہ یہاں کے ماہوں سے متاثر ہیں اس لیے مشرعہ دیران کی قلتہ بدل دے تیرے جیسے آدمی بات کہیں اس کا حقمائدہ کہ اگر ہم نے غیر ہو جائے جو خمع عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں زبین کرے اس سے یاد دکھو کہ مسلمان کی ذلت کا سبب اپنی فطرت اور اپنی مزاج کو بدل دینا ہے سعادی اسلام کا مزاج اس کا حمال دائے حروبت سے کوئی تعلق صحابہ اکرام کہ دنیا سے بے رغبتی کا اصل سبب اسلام تھا اسلام کی وجہ سے دنیا سے بے رغبت ہے تو صحابہ اکرام کے دنیا سے بے رغبتی اور کچھ شخص پر انکار جو دنیا میں رغبت کرے اور دنیا کی فرہ ہونے لیچیزوں سے لذت اس طرح حاصل کرے کہ آخرت کو بھلا دے دیکھو صحابہ اکرام کا کیا مزاج تھا اور اگر وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتے تو انظر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین نے صحابہ کو کس طرح دنیا سے بچایا رہے میمون کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی اولاد میں سے کسی نے ان سے ملی کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ میری ملی نیچے سے پھٹ گئی ہے مجھے لنگی چاہیے بیٹے نے باپ سے لنگی کا مطالبہ کیا کہ میں نیچے سے پھٹ گئی ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جو حصہ پھٹ گیا ہے اسے کاٹ دو اور پھر اس کو واقعی پر سیدھے پہن دو مجھے جوان کو یہ بڑا لگا کہ اسی پران لنگی تو ٹھیک کر کے پہنوں تو فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تر حال پر رہن کرے اللہ سے در اس قوم میں سے نہ ہو جائے کہ جو اپنے مال کو سوائے کھانے اور پہننے کے اور کسی کام میں اللہ کے دین کو مرتب پہنچانے میں استعمال نہ کریں اپنے سارے مال کو کھانے اور پہننے میں خلص کریں ہر جزء قوم میں سے مت ہونا جو اللہ کے دیوئے مال کو اپنے پیٹوں میں بھرنے اور اپنے دسم پر ڈالنے کے یعنی کپڑے کے سوا اور کہیں خرص نہ کریں سابق کہتے ہیں کہ ابو ذر ربی اللہ تعالیٰ نے گزرے ابو دردہ کے پاس سے وہ اپنا گھر بنا رہے تھے ابو ذر نے پوچھا ابو دردہ نے کہ فرمایا کہ تم نے یہ گھر بنا کر لوگوں کے مونڈوں پر بھاری بھاری پتھر لات دیا ہیں مزدور ہی کر رہے تھے پتھر اٹھا رہے تھے فرمایا کہ تم نے یہ مکان بنا کر لوگوں کے کندھوں پر پتھر